بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کل جو ہمارا ٹاپک ہے ذرا ہٹکے ہے ذرا ڈپرنٹ ہے مگر آپ کو اس میں بھی موٹیویشن ضرور نظر آئے گی تو جناب میں نے تھامنیل پہ لگایا کہ ایک منت میں دو ہزار ویوز پائیے تو جناب تھامنیل تو لوگوں کو اٹریک کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے لیکن دو ہزار میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں جو آپ کو اٹریک کر سکے کیونکہ بھئی دو ہزار جو ہیں ویوز وہ تو مہینے میں آ جاتے ہیں مہینے کو چھوڑیں ایک ہفتے میں آ جاتے ہیں ارے چلو بھائی ایک ہفتے کو بھی چھوڑو دو دن میں بھی دو ہزار ویوز ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لوگ جانتے ہوں اگر آپ کی ورٹ ہو تو تو یاد رکھئے گا میں نے یہاں پہ ایک جملہ بڑے سوچ کے استعمال کیا ہے کہ اگر آپ کو لوگ جانتے ہوں تو ایسا ممکن ہے اگر نہیں جانتے پھر تو بڑی بات ہے نا دو ہزار ویوز تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب چینل بنایا کوئی مزاق نہیں ہے پوری دنیا میں چلنا ہے پر اب بات یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچایا کیسے جائے اب آپ اتنے مشہور تو ہیں نئی ہیں نہیں کہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے آپ نے یوٹیوب چینل بنایا اور اگلے دن سب روک دیکھنے آگئے نہ ہی آپ اور میں میں بھی شیعت یا ہمائی ہوسائید ہیں کہ ہمیں پورا پاکستان جانتا ہو اور چلو لیکن ہمارے شہر کے لوگ ہمیں جانتے ہیں مجھے بھی جانتے ہیں تو اب ان میں سے آدھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے خاندان کے ہوں گے آدھے لوگ وہ ہوں گے جنہیں ہم لنک سینڈ کریں گے بتائیں گے کہ بھائی اور بہنوں میں نے چینل بنایا ہے پلیز دیکھو آکے اور یقین جانگے بڑے پیار سے دیکھنے آئیں گے تاریخ بھی کریں گے اور باقی جو بچے لوگ وہ پھر وہ ہوں گے جو آپ سے جلیں گے نہ ہمیں سبٹرائب کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کہیں گے یار اس نے چول ماری ہے بس تو کیا ان لسٹ کی لوگوں کے ساتھ آپ اپنے چینل کو مانٹیز کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہو یا ان لوگوں کی لسٹ کے ساتھ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ اپنا ایم فروٹ فولی کامیاب کر لوگے جناب ایسا نہیں ہونا بھائی باہر کے شہر سے یا باہر کے ملک سے کوئی انلون پرسن آپ کے چینل پہ آئے گا آپ کے کام کو ایکسٹول کرے گا سراہے گا تب ہی تو مزہ آئے گا یا آپ کھپی اور کھالا کے بچوں سے کام چلانا ہے ہرگز نہیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کے تو خود کے چینل میں سو گلتیاں ہیں تو یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے ہمیں کیا موٹیویٹ کر رہی ہے تو دیکھیں جب بچہ چلتا ہے لڑکھڑاتا ہے پہلے قدم پہ بلکل اچھ طرح کامیابی کی پہلے سیڑھی پر ہم لڑکھڑاتے ضرور ہیں پر مضبوت ہونا ہوتا ہے تاکہ منزل تک پہنچ سکے تو یقین جانگے پیسے نہیں لگتے یہ ویڈیو دیکھنے میں اس لئے آج مکمل دیکھ لیجے گا ہو سکتا ہے آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے تو چلے اب ہم بڑھتے ہیں آگے کہ ہم اپنا یوٹیوب چینل گروہ کیسے کریں تو پھر جناب سب سے پہلے ہم بات کریں گے عزت کی کہ سیلف رسپیکٹ کیا ہے تو دیکھیں یہ کام نہیں کرنا کہ اپنے میسینجر پہ یا اپنے وارسے پہ جتنے کونٹیکٹ لسٹ ہیں سب کو لنک جو ہے کوپی کر کے سب کو فارورڈ کر دی یہ کام نہیں کرنا اب بھئی آپ نے ویڈیو ان لوگوں کو بھیجنی ہے جن پہ آپ کو مان ہے بھروسہ ہے کہ یہ دیکھے گا بھی اور فارورڈ بھی کرے گا تو بھلے پھر وہ دس بک لوگوں بیسوں تیسوں چاہے دو لوگوں آپ نے صرف انہی کو کوئی ویڈیو سینڈ کرنی ہے اور وقت با وقت ان سے پوچھنا بھی ہے کہ بھائی اور بہنوں اگر آپ میرے چینل پہ گئے تھے کوئی کھامی ہوئی تو بتا دو کوئی گلتی ہے تو بتا دو یا کوئی ایڈوائز دے دو چھوٹی سی اور خودارہ اگر وہ آپ سے کچھ کہہ بھی دیں تو نراز مت ہونا کیونکہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں جو تاڑی گلتیاں تو انہوں دست دیں تو تاڑا سجن ہے مطلب آپ کی گلتیاں بتانے والے آپ کے پیارے ہوتے ہیں وہی آپ کی اصل سجن ہوتے ہیں چلیں جو اب آگے بھٹتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جنہیں ہم نے بتایا کہ بھی چینل بنایا ہے آکے سبکرائب کر لو اب تو اب انون پرسن کو کیسے لائے جائے اپنے چینل پہ وہ بھی تو بڑی بات ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے یوٹیوب چینل تو انسٹرگرام بھی بنا لو سابنے ٹویٹر بھی بنا لو پنٹریس پہ بھی چلے جاؤ رینکڑین پہ بھی چلے جاؤ پھلحال یہ پانچ کافی ہیں اب باقی آگے دیکھی جائے گی ان پانچوں پہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس بنا لینے ہیں اب آپ نے بنا کر چھوڑ نہیں دینے ہیں بلکہ روز آپ نے کوئی کوٹ اس کے اوپر پوسٹ کرنی ہے کچھ ایسی چیزیں روز پوسٹ کر دیا کریں کہ اگر وہاں پہ کوئی ایک بندہ پی آتا ہے تو وہ آپ سے امپریس ہوگا تب ہی تو آپ کے چینل تک پہنچے گا ورنہ وہی سے کوٹ کر جائے گا تو جناب لینکڈن پہ کہتے ہیں لوگ کے کنیکشن بنانا فالورز بنانا بڑا مشکل کام ہے یقین جانئے میں دن میں ایک بار وہاں آن لائن ہوتی ہوں اور ماشاءاللہ سے ایک ہفتے میں سو فالورز بھی بن گئے اور بھی سبکرائبرز بھی وہاں سے آ گئے تو یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا کہ آپ کے جتنے کنیکشنز وہاں بن رہے ہیں جو آپ کو لوگ ڈھم کے نظر آ رہے ہیں آپ ان کو اپنی لینک سینڈ کر دیں نیچے دو لائنیں بس لکھ دیں کہ السلام علیکم it's my channel please سبکرائب and increase the youth کتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا تو اتنا سا آپ نے کر کے ان کو سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد اگر وہ سبکرائب کرتے ہیں تو ابھی اللہ اس کا بھلا کرے نہ بھی کرے تو اس کے نہ کرنے سے آپ کا channel رکھ نہیں جائے گا آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے لگے رہو ٹھیک ہے جی اب اتنی بات تو ہماری ہو گئی اچھا آپ نے کبھی losing نہیں دکھانی کسی کو کیونکہ مان اور عزت ہم نے باقی رکھنی ہے losing نہیں دکھانی کسی کو ٹھیک ہے جی اب آگے بڑھتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں آگے بڑھنے سے کہ میں ڈسکرپشن میں ہشام سرور کی ویڈیو کی لنک دیو گئے ضرور دیکھ لینا بڑا فائدہ دے گی مجھے بھی پہ دیان نہیں دیتے ہیں تو میں نے پہلے دن سے ٹیکس پہ بڑی محنت کی ہے میرے ایک ویڈیو تھی who makes no mistake does not make anything سب سے زیادہ views بھی اس ویڈیو پہ آئے اور میرے انالیس ٹک میں یوٹیوب سرچ پہ بھی وہاں سے ٹریفک آیا ہے تو بڑی مزہ کی بات ہو یہ کیسے ہوا کہ لوگوں نے پورا سینٹنس لکھ سرچ نہیں کیا ہوگا یوٹیوب پہ پھر کیسے وہاں پہ ویڈیو میں اس کا یہ ریسپی ہے کہ آپ نے ٹیگز بنا رہا ہوں ویڈیو جو میں بنائی ہے اگر میں انلون پرسن ہوتا اس کے بارے میں سوچ نہ ہوتا کہ میں کس طرح سرچ کروں تو میں کیا چیز یں لکھتا فور سپوس میں اپنی اس ویڈیو کے بارے میں مسٹیک لگایا ہوگا رگ 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 ہوگا یہاں کوئی آکے یوٹیوب پہ سرچ کرے گا کھے how to get from depression after doing any mistake تو سرچ کر دی پھر آپ جانا ہے chrome پہ وہاں پہ آپ نے ٹاپک کو سرچ کر کر نیچے جاؤ بہت سارے کیور نظر آئیں گے وہ وہ کیور جو لوگوں نے سرچ کیے ہیں ان کو کافی کرو ٹاگ میں ڈال دو اس کے بااد کیور ٹول جنرریٹر آپ کو مل جائے کافی کرو ڈال دو یہ بڑی لنگوی چھوڑی لسٹ بنانی پڑتی ہے کافی لوگ چھوڑ دیتے گا بڑا کام ہے ٹائم زی ہو رہا ہے میں چھوڑ دیتا ہم بس خود لوگ دیکھیں گے خود کو دیکھنے نہیں آئے گا آپ کو مہنت بڑی کرنی پڑتی ہے جی اچھا جی تو یہ تو ہماری بات ہیں بیس اب ہم نے ویڈیو کے مٹیریل پر بھی بات کرنی ہے تو دیکھیں آپ کا کونٹینٹ بڑا زبردست ہونا چاہیے اگر آپ کونٹینٹ اچھا ہوگا تو یقین جانیں اللہ کی کرم سے جو انسان مہنت کرتا ہے اس کو کبھی مائی اسی کا سامنا نہیں کرنا پڑ اس بات پہ تو آپ کو یقین ہوگا اور ہمارا جو صبر ہے اس کو قائم رکھنا ہے یہ تو سنت ہے نا جی اچھا تو اس کے لئے کونٹینٹ آپ کو زبردست بنانا ہے مجھے موٹیویشن کے لئے چینل پہ آکے بیٹھ گئی سر بات اپنی احمیت رکھتی نہیں ان کے سامنے لیکن جانیے کہ اگر آپ کا کونٹینٹ اچھا ہے تو لوگ آپ کو ضرور سنیں گے آپ نے فیر نہیں کرنا آپ نے ہار نہیں پیچھے نہیں ہٹ آپ نے لگے رہنا ہے اس کے بعد بات آتی ہے تو اس میں دیکھیں اگر میں سبا کمر ہوں نہ میں مہیرہ کھان ہوں کہ لوگ دھنا دھنا آتے جائیں میرے چینل پہ میلیانز بن جائیں مجھے دیکھتے جائیں اس لیے مجھے تو اپنا ویڈیو ایک ریکٹیو کرنے کے لیے اینیمیشن اور پیچرز کا یوز کرنا پڑے گا تو یہ لازمی کرنا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اپنے ویڈیو کے ویڈیو میں ہلکا سا میوزک ضرور لگا دینا کیونکہ ہمارے پاکستانی بڑے شوقین مزاج کے ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو پیچھے میوزک لگا دینا بھلے وہ آپ کی ویڈیو نام بھی سنیں آپ کی آواز نہ سنیں چلو میوزک سنتے رہیں گے اور آپ کا واس ٹائم بھڑتا رہے گا تو جناب یہ تھی وہ سب باتیں جنہوں نے مجھے فائدہ دیا میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور انشاءاللہ یہ آگے بھی مجھے فائدہ دیں گی تو اگر آپ انہیں اپنے چینل پہ اپلائی کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی آپ کے لئے مدد ہو جائے میرے طرف سے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور میرے طرف سے دعا کہ اللہ سب کی وارنٹ جو دعا ہیں خواہشات انہیں مکمل کریں شکریہ